کچھ مزید خبریں بھی شامل کریں گے پی آئیے کا ملازمین کی تنخواہوں میں کمی کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ سی ای او پی آئیے ائر مارشل اشر ملک نے اس حوالے سے ملازمین کے نام خط بھی لکھا ہے کرونا سے عالمی سطح پر ائر لائن انڈسٹری کو دشواری کا سامنا ہے اسی حوالے سے تین سو چودہ ارب ڈالر کا نقصان بھی پہنچا ہے دنیا بھر میں ائر لائن نے ملازمین کو ملازمتوں سے فارق کر دیا ہے سی ای او پی آئیے کی جانب سے کہا گیا کہ ائر لائن کی ملازمین کو چھٹیوں پر بھی بھیج دیا سی ای او پی آئیے ارشد ملک نے کہا کہ پی آئیے بھی ایک دہائی سے زائد عرصے سے مالی خسارے میں ہے یہاں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مارچ دو ہزار بی سے پی آئیے کا فضائی آپریشن صرف دس فیصد رہ گیا ہے موضوع دہالات میں زیادہ تنخواہیں نہیں دی جا سکتی تنخواہوں میں آردی کمی کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ ساتھ ساتھ کہا جا رہا ہے گروپ ایک سے چار تک کے ملازمین کی تنخواہیں کمی نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ دو لاکھ روپے تنخواہ پر دس فیصد کمی کی جائے گی اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دو لاکھ سے پانچ لاکھ تک پندرہ فیصد کمی کا فیصلہ کیا گیا ہے ائر مارشن ریشن ملک کے جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ پانچ لاکھ سے زائد تنخواہ والی ملازمین کی تنخواہ میں 25 فیصد کمی کر دی گئی ہے تنخواہوں میں کمی کا فیصلہ کرونا وارس کے باعث آرزی طور پر کیا گیا ہے خط میں بتا جا رہا ہے کہ فضائی آپریشن بحال ہوتے ہی تنخواہیں بھی پہلے کی سطح پر بحال کر دی جائیں گی کرونا وارس کی وجہ سے تنخواہوں سے 314 ارب ڈالر کا نقصان بھی پہنچا ہے دنیا بھر میں ائرلائن نے ملازمین کو ملازمتوں سے فارق کر دیا ہے سی ای او پی آئی اے کی جانب سے کہا گیا کہ ائرلائن کی ملازمین کو چھٹیوں پر بھی بھیج دیا سی ای او پی آئی اے ارشد ملک نے کہا کہ پی آئی اے بھی ایک دہائی سے زائد عرصے سے مالی خسارے میں ہے چیہاں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مارچ دو ہزار بی سے پی آئی اے کا فضائی آپریشن صرف دس فیصد رہ گیا ہے موضوع دہالات میں زیادہ تنخواہیں نہیں دی جا سکتی تنخواہوں میں آرسی کمی کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ ساتھ ساتھ کہا جا رہا ہے گروپ ایک سے چار تک کے ملازمین کی تنخواہیں کمی نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ دو لاکھ روپے تنخواہ پر دس فیصد کمی کی جائے گی اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دو لاکھ سے پانچ لاکھ تک پندرہ فیصد کمی کا فیصلہ کیا گیا ہے ائرمارشل ارشن ملک کے جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ پانچ لاکھ سے زائد تنخواہ والے ملازمین کی تنخواہ میں پچیس فیصد کمی کر دی گئی ہے تنخواہوں میں کمی کا فیصلہ کرونا وائرس کے باعث آرزی طور پر کیا گیا ہے خط میں بتایا جا رہا ہے کہ فضائی آپریشن بحال ہوتے ہی تنخواہیں بھی پہلے کی سطح پر بحال کر دی جائیں گی کمی کرونا وائرس کی بچہ سے تنخواہ سے تنخواہ سے تین سو چودہ ارب ڈالر کا نقصان بھی پہنچا ہے دنیا بھر میں ائرلائن نے ملازمین کو ملازمتوں سے فارق کر دیا ہے سی ای ای او پی آئی اے کی جانب سے کہا گیا کہ ائرلائن کی ملازمین کو چھٹیوں پر بھی بھیج دیا سی ای ای او پی آئی اے ارشن ملک نے کہا کہ پی آئی اے بھی ایک دہائی سے زائد عرصے سے مالی خسارے میں ہے چیہاں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مارچ دو ہزار بیس سے پی آئیے کا فضائی آپریشن صرف دس فیصد رہ گیا ہے موضوع دہالات میں زیادہ تنخواہیں نہیں دی جا سکتی تنخواہوں میں آردی کمی کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ ساتھ ساتھ کہا جا رہا ہے گروپ ایک سے چار تک کے ملازمین کی تنخواہیں کمی نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ دو لاکھ روپے تنخواہ پر دس فیصد کمی کی جائے گی اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دو لاکھ سے پانچ لاکھ تک پندرہ فیصد کمی کا فیصلہ کیا گیا ہے ائر مارشن رشن ملک کے جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ پانچ لاکھ سے زائد تنخواہ والے ملازمین کی تنخواہ میں پچیس فیصد کمی کر دی گئی ہے تنخواہوں میں کمی کا فیصلہ کرونا وائرس کے باعث آرزی طور پر کیا گیا ہے خط میں بتایا جا رہا ہے کہ فضائی آپریشن بحال ہوتے ہی تنخواہیں بھی پہلے کی سطح پر بحال کر دی جائیں گی کرونا وائرس کی وجہ سے تنخواہوں میں کمی کا یہ فیصلہ ہے جو کہ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے ارشن ملک کے جانب سے خط لکھ دیا گیا ہے موسیقی